انہوں نے بیجا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا چین جو ہے وہ چھے ہزار میں لگا رہی ہے انڈا جو ہے وہ بانٹسو روپے کا مل رہا ہے چائے کا کب جو ہے وہ ایک ہزار روپے کا مل رہا ہے بیسید ہم کس طرح کے شہری ہیں ان ہوتل مالکان کا رویہ دیکھ کر گاڑیوں کو دکھا لگانے والوں کا رویہ دیکھ کر ایکسپوز ہو جہن دوستو موڈی دیش میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا پاکستان کے مری میں جو دکھ جنگ گھٹنا ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں پاکستان کے مری میں برف بارے کی وجہ سے 23 لوگ جو وہاں پہ گھومنے گئے تھے ان کی موت ہو چکی ہے اور وہاں سے جو خبرے آ رہی ہے کیسے وہاں کے مطلب مری کے لوگوں نے ان کی مجبری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے زیادہ پیسے وصول کیے گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے بھی پیسے لیے اور ہوتیلوں کی کمروں کی قیمت بہت زیادہ بڑھا کے ان کی پہنستے بھار کر دیا جس کی وجہ سے انہیں گاڑی میں ہی ٹھیرنا پڑا جس کی وجہ سے جو لوگ مارے گئے ان کی تعدار اور بھی سرہ بڑھ گئی تو پاک میڈیا آج اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو چلیے دوستو اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں سانحہ مری کے بعد ہر حکومتی ادارہ اور وزیراعظم سمیت عالی ترین شخصیات متحرک ہیں سانحی کی تحقیقات کے لیے انکوری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار نے مقررہ کرائے سے زائد وصول کرنے والے ہوتیل مالکان کے خلاف قانونی کاروائی کا بھی حکم دے دیا ہے برگیڈیر صاحب مقامی لوگوں کو بھی کافی قصور وار قرار دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بیجا فائدہ اٹھایا چین جو ہے وہ چھے ہزار میں لگا رہے ہیں انڈا جو ہے وہ بانچ سو روپے کا مل رہا ہے چائے کا کب جو ہے وہ ایک ہزار روپے کا مل رہا ہے اسی طرح سے بہت ساری باتیں تو آپ کے خیال میں مقامی لوگ اس تمام معاملے میں کس حد تک حصور وار ہیں مقامی لوگوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک ان کی سنس اف رسپانچیبیلیٹی ہونی چاہیے انسانی حمدردی جو ہوتی ہے وہ بلکل ان میں نئی تھی ایک ہزار روپے کی مینل بوٹر اٹھ سو روپے کی ڈبل اوٹی اور پانچ سو روپے گھنڈا اور اس کے بعد اگر گاڑی کو دھکا لگانا تین ہزار روپے چین لگانی تو پانچ ہزار روپے یہ ایک ہم مسلمان ملک ہیں مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے ہم سب کو معلوم ہیں یہ جو باتیں کل منظر عام پر آئیں اور ستم ذریفی یہ ہے کہ لوگوں نے گاڑی کے دھکے لگانے کے بھی پیسے چارج کیے یہ ایک بہت افسوسناک واقع ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ بحثیت قوم ہمارے اندر کس قسم کے احساسات ہیں اور ہم مکمل طور پر سو چکے ہیں اور کسی قسم کی فیسلٹی نہیں دی گی حالانکہ بار بار یہ کہا گیا کہ جو مقامی وہاں کے لوگ ہیں وہ حل کے لیے پہنچیں اور یقینا پہنچے ہوں گے لیکن اس طرح کے واقعات ہماری قوم کے تشخص کو کس طریقے سو جاگر کر رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں حسن بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جذباتی قوم ہے ہم لوگ ایکسٹریم سے انفارشنلٹی آپریٹ کرتے ہیں بحثیت معاشرہ ہم اس واقعے میں افسوسناک سانہے میں ایکسپوز ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف حکومت پر ڈال دی جائے انتظامیہ پر ڈال دی جائے بحثیت قوم ہم ایکسپوز ہوئے ہیں دیکھیں نا اس کا امپیکٹ یہاں سے بھی آیا کہ لوگ جب ہوتلوں میں ان کو کمرے نہیں مل رہے تھے اور ایک ایک کمرے کا چالیس سے پچاس ہزار روپیہ چارج کیا جا رہا تھا اور لوگوں نے مجبوراً رات جو ہے وہ اپنی پھر گاڑیوں میں بسر کرنے کو ترجیح دی پھر طوفان بھی آ گیا درخت گرے لوگ سٹک ہو گئے اس میں ایکسپوز کیسے ہوئے ہیں بحثیت قوم ہم بحثیت ہم کس طرح کے شہری ہیں یہ ہم ان ہوتل مالکان کا رویہ دیکھ کر گاڑیوں کو دھکا لگانے والوں کا رویہ دیکھ کر ایکسپوز ہوئے آپ مجھے بتائیں اس واقعے میں لوگ انام لے لے کر اور لوگ رسیدیں دکھا رہے ہیں کہ اس ہوتل نے ہمارے سے اتنے چارج کی ہے مجھے بتائیں پچھلے تین روز میں کوئی ہوتل والا گرفتار ہوئے کسی کوئی کاروائی ہوئی ہے کسی سے پوچھا گیا ہے کسی کو جواب دے ٹھرائے گیا ہے ایک خاتون بتاتی ہے کہ بیس ازار روپے لیا اور بچی کے لیے گرم پانی کا کپنی دیا انہوں نے پانی کا واشنوم تک استعمال نہیں کرنے دیا کہ پچاس ازار روپے کا کمرہ لو ایک فیملی کو ذیورات رکھیا اور وہاں پر رہنا پڑا اس میں سب سے بڑی نیگلی جیسٹ بیوروکریسی کی تھی انہوں نے جانے کیوں دیا کیا ان کو نہیں پتا تھا کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی انفرنسٹرکچر نہیں ہے کوئی آپ کا ڈیزاستر منیجمنٹ نہیں ہے کوئی آپ کی تیاری نہیں ہے اور آپ بات کرتے ہیں یہاں پر بیس اٹر ڈالر سیاست کمانے کی اور یہاں پر صورت حال یہ ہے کہ ایک شہر نہیں مینج ہو سکا کیوں نہیں نوکا گیا اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میری آج ایک پولیس اوفیسر سے بات ہوئی جنہوں نے وہاں پر سرب کیا ہے مری میں انہوں نے اور عدیل ویلائی سے بھی بہت امپورٹن بات ہے انہوں نے کہا میں نے کہا یہ ہٹلوں کے خلاف کیوں کاروائی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جو مافیا وہ کہتے ہیں جو انتظامی ہے نا مری کی بیورو کریٹس ہیں یا پولیس والے ہیں پورے پنجاب سے انہوں نے کہا نامی گرامی آپ کے پولیٹیشنز آپ کے حکمران یہاں کے ایون کے آپ کے جوڈیشنی کے لوگ آپ کے بڑے بڑے تگڑے لوگ وہ اس انتظامیہ سے فیورز لیتے ہیں انتظامیہ کو کہا جاتا ہے کہ ہماری فیملی آ رہی ہے دو ہوتل میں کمرے بکر آ دیں وہ کہاں سے بکر باتے ہیں یعنی کہ وہ بھی ہوتل مانیجمنٹ وہاں پہ پوری بڑی مافیا بن چکی ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے وہی مافیا بننے کی وجہ بتا رہا ہوں کہ جب وہ دو کمرے ایک وہاں پہ جو ہے وہ لے گی بیورو کریسی کسی ہوتل والے سے تو پھر کیسے اس کے علاوہ کروائیں گے پولیسی میکر کو جب آپ ابلائج کریں گے تو وہ آپ کے خلاف پولیسی کیسے بنائے گا بلکل اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ چیرلٹ فری کرا کے دیں اتنے لوگوں کی رہائش فری کرا کے دیں اتنے لوگوں کو کھانا وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ مینیج کیا جاتا ہے ان لوگوں سے تو ان لوگوں کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن ہوتلوں نے زیادہ پیسے لیے ان کو گھسیڑ کے کوئی اور ہوتا پولیسوں نے گرفتار کر کے گاڑی میں ڈال کر لے کے جا رہے ہوتے تو یہ بڑا شرمناک ہے کچھ بھی اس کمیٹی سے نہیں نکلنا چلے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ بولنے کی ضرور نہیں کیونکہ جو بھی کچھ ہوئے بہتی ڈکچنک ہے اور میں ایک چیز ضرور بولوں گا یہ چیز مری میں جو ہوئی ہے کہ لوگوں نے جو وہاں پہ کھومنے گئے تھے ان کی مجھوری کا فائدہ اٹھا کے ان سے زیادہ پیسے وصول کیے تھے چیزوں کی قیمت بڑا دی تھی اور ہوتیل ہمیں کمروں کی قیمت بھی اتنی بڑا دی تھی کہ انہیں مجھوری میں آکے گاڑی میں ہی زیادہ گزارنی پڑی جس کی وجہ سے ان کی موت ہوگی اتنی تھنڈی کی وجہ سے اور بھر بھر جو ہوئی تو اس کی وجہ سے تو یہ چیزیں سوچال میڈیا پہ بہتی اچھا لی جا رہی تھی ضرور ہے پر اس میں عمران خان سرکار کی بھی غلطی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ میرا opinion ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سرکار نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس خبر کو زیادہ اچھا لکی دیکھئے مری کے لوگوں نے کیسے ان کی مجھوری کا فائدہ اٹھایا ان سے زیادہ پیسے وصول کیے ان کی گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے بھی پیسے لیے اور عمران خان سرکار نے اس چیز کو زیادہ اچھا لکیونکہ وہ اس چیز کے پیچھے اپنی نالائک کو چھپا کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے انہیں ایسے موسم میں جانے کا پرمیسن دیا کس نے اور مری میں چالیس ہزار لوگوں کے جانے کی جگہ تھی وہاں پہ ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ چلے گئے تھے تو وہ جس راستے دے جا رہے تھے اس راستے کو عمران خان سرکار نے بلوک کیوں نہیں کیا یا یہ خبر کیوں نہیں دی کہ آپ وہاں پہ نہیں جائیے وہاں پہ بہت زیادہ لوگ چلے گئے ہیں ووٹر عمران خان سرکار نے نہیں کیا بلکہ عمران خان سرکار کے منٹی فوا چوڑی تھی سوسل میڈیا پہ پکچر دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھئے پاکستان میں مہنگائی کہاں ہے دیکھئے یہاں پہ اتنے سائے لوگ مری میں گھومنے جا رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانیوں کے پاس کتنا پیسہ ہے اور عمران خان سرکار میں کیسے پاکستانی خوش ہے یہ سب چیزیں فوا چوڑی سوسل میڈیا پہ دے رہا تھا تو پاکستانی میڈیا جو یہاں پہ مری کے لوگوں کو دوست دے رہا ہے اور دوست دینا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے ان کی مجھوڑی کا فائدہ اٹھایا پر انہیں عمران خان سرکار اور فوا چوڑی کو بھی دوست دینا چاہیے جب فوا چوڑی کو انہیں جانے سے منہ کرنا چاہیے تھا تب فوا چوڑی انہیں بڑھا بات دے رہا تھا کہ دیکھئے مری میں کتنے سارے لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہم فارن ٹولیسوں کو بھی لائیں گے تو یہ سب حرکتیں عمران خان کے منترہ کر دیتے ہیں اور جب یہ گھٹنا ہوگی تب سب یہ کہنے پہ لگ گیا کہ دیکھئے مری کے لوگ کتنے خراب ہیں انہوں نے کیسے فائدہ اٹھایا تو یہ ہے عمران خان سرکار کی حرکتیں اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ انکوری کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا کیونکہ عمران خان سرکار تو ان ہوتیل مالکوں سے ٹیکس بھی وصول نہیں کر پاتے ان کے خلاف کوئی کاربائی کریں گے کیسے تو یہ سب نہ ٹیک ہے تو چلے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو ایک ویڈیو دیکھنے کے لئے وار با سکیا اور ہمارے جانگے کو سسکیب کرنا مدھولے گا تھانکی وری مچ موسیقی 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 موسیقی